ڈلی میں ایک افشادی کی ہر طرف چرچہ ہے اور وہ افشادی جس میں باراتی اور گھراتی سے زیادہ پولس والے ہوں گے یہ افشادی ہے گانگسٹر سندیپ ارفکالا جٹھڑی اور لیڈی ڈان انرادہ کی گانگسٹر کالا جٹھڑی کی دورہن بننے جا رہی لیڈی ڈان انرادہ چودر نے زیم ایڈیا سے بات چیت کی ڈلی میں یہ افشادی چرچاؤں میں ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے جانگسٹر سندیپ ارفکالا جٹھڑی اور لیڈی ڈان انرادہ کی شادی ایک شادی جس کی چرچہ چاروں طرف ہے وہ شادی جس میں باراتی اور گھراتی کم بلکہ پولس والے زیادہ ہوں گے وہ شادی ہے گانگسٹر سندیپ ارفکالا جٹھڑی اور لیڈی ڈان کہی جانے والی انرادہ چودری سے کیسے پیار یا پھر دوستی شادی کے مقام تک پہنچی اور کیا سپنے انرادہ نے سجوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے خود انرادہ ہمارے ساتھ ہے پہلے تو انرادہ جی شادی کی بہت بہت شب کامنا ہے in advance thank you thank you so much میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے لمبے سمیے سے آپ سندیپ ارفکالا جٹیڑی کے سمپرگ میں تھے شادی کا جو یہ فیریا تھا یہ آپ دونوں میں سے کس نے کیا سب سے پہلے کس نے پرپوز کیا تھا کس نے یہ یوزنا بنائی پلیننگ کی کہ اب ہمیں شادی کر کے ایک نورمل لائف جو ہے وہ جی یہ ہم دونوں کی ایک ساتھ سوچ تھی اور جب ہم ساتھ رہے تھوٹس اور ویچار اور صدانت اور سنگھش ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا تو ہم دونوں کو لگا کہ ہم لوگ ایک ساتھ زیادہ بہتر ہے تو یہ فیصلہ ہم دونوں کا تھا مل کے اس سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کوئی اگر کرائیم کی دنیا میں چلے جاتا ہے آپ رات کے راستے پر آگے بڑھ جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی یوٹر نہیں ہوتا تو ایسے میں آپ واپس لوٹ کے ایک عام زندگی بھی جی سکتے ہیں ایمپوسیول کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کا ڈیڈیکیشن ہے آپ واقعے میں کرنا چاہتے ہیں ہے تو ایمپوسیول کچھ نہیں ہے ناممکن کچھ نہیں ہے ہاں یہ آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا ہے جب ہم لوگ ملے تھے اس کے کچھ ٹائم بعد ہم لوگوں نے تیہ کیا تھا کہ بھئی کچھ بھی کرمینل ایکٹیوٹی نہ میں نے تو پارٹیسپیٹ کرنا ہے نہ فیور کرنا ہے نہ سپورٹ کرنا ہے آسان نہیں ہے ریبل گینکس اور مہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ تو ریبل گینکس ہوتی ہیں کچھ کھڑی کر دی جاتی ہیں کچھ بتا دی جاتی ہیں میں نے کہنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی کچھ نہیں ہے سنگرش ہے تو ہم سنگرش کریں گے دونوں آپ نے صندیب کے ساتھ کافی لمبا وقت بتایا ہے آپ کن حالات میں کرائم کی دنیا میں گئی تھی اور صندیب نے کیا بتایا کہ ایسے کیا حالات ہو گئے تھے کہ انہیں جرم کا راستہ اکتیار کرنا پڑا اور اب اسے چھوڑ کے واپس آنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے انہیں کیوں لگتا ہے کہ اب واپس آنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ جو میرے حالات تھے وہ میں اکثر بتاتی ہوں کہ جیسے بزنس تھا بزنس پارٹنر نے چیٹ کیا پولیس دیپارٹمنٹ نے سپورٹ سپورٹ ان دے سینس جب میں ان کو کمپلین کر رہی ہوں تو انہوں نے اس کی انکوائری نہیں کی فیر انکوائری چھوڑی انکوائری بھی نہیں کی تو وہ سب حالات ایسے تھے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے سب چیزیں کرنی پڑی اور رہی بات سندیپ کی تو سندیپ کے پاس میں ایک آدمی مدد مانگنے آیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کے پریوار کے ساتھ گلت ہو رہا تھا تو انہوں نے اس آدمی کو نیائے دلانے کے لیے سپورٹ کیا جیسے بھی جس بھی طریقے سے ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے سپورٹ کیا تو اس طریقے سے سندیپ کو بھی حالات کے چلتے یہاں تک آنا پڑا